اور زبان پتے کب رکھتی ہے جب انسان اپنے دل کو روکے رکھے جب اپنے دل میں لوگوں کو معاف کرے جب دل میں کہا یار چلو خیر لوگوں کو اسکیوزز دے زبان تب رکھتی ہے یہ میں آپ کو ایک ٹرک بتا رہا ہوں لوگوں کو معاف کرنا ہوگا جس طرح زلم کی اور ساتھے کی جعفر بن محمد کہتے ہیں کہ اگر تم تک کوئی خبر پہنچے کسی کی کہ تو اس نے ویسے کہ تمہارے ساتھ اس نے ویسے بولا یہ کیا وہ کیا لوگ فر ایک چیز اب سیونٹی ایک چیز ستر ایک چیز بھوڑنا سیونٹی کاؤن کر کے حضرت یہ ہے حضرت یہ ہے حضرت یہ ہے حضرت یہ ہو جاؤں ہو سکتا ہے کہ وہ بھوکا ہو حضرت اس کے گھروں نے سائل جانے حضرت اس کی جوب سے نگال دیا یا حضرت سیلوری کام ہو اس کی حضرت ہے وہ آج کل نیزلہ زکام سے گزرا ہو وہ ہے یا انزائٹی ڈیپریشن سے گزرا ہو وہ چڑ چڑا ہو 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 سکتا ہے سیونٹی اور اگر تمہیں ستر ایکسکیز میں سے کوئی بھی نہ ملے نا تو پھر تم یہ کہنا کہ یہ ہے ایکسکیز میں سے کوئی بھی نہیں ہے کوئی ایسا مملہ تھا جو میں جب معلوم نہیں ہے اور سبحان اللہ جعفر پر حمد یہ مسلمان تھے اور آج مسلمانوں کو دیکھ لیں ہمارے گھر پر جو لوگوں پر لائٹ ہوتا ہے یہ بڑی کوالٹی ہے یہ دل کے نا پاک اور پیور ہونے کی نشانی ہے کہ کس کا دل صاف اور کس کا دل زیادہ تہاجد سے نہیں پتا چلتا کس کا دل پاک پاک ہے نہیں ہے زیادہ نوافل سے اور زیادہ قرآن کی تلاوت سے واللہ ہی نہیں پتا چلتا کس کا دل پاک ہے یا نہیں ہے یہ دل کی پاکی پتا چلتا ہے کہ لوگوں کے بارے میں میں کیا سوچ رہا ہوں حسد ہے مغز ہے یا نہیں ہے لوگوں کو معاف کرتا ہوں یا اس کے بارے میں میں کانسپیریسیز کر رہا ہوں منپلیشنز کر رہا ہوں اور جنرلی جو لوگ لوگوں کو اسکیوزز دیتے ہیں نا ان کا دل اچھا ہوتا ہے جنرلی مجھے ایکسپشنز بھی ہیں لیکن they have they are people who have good hearts ماشاءاللہ ان کی دلوں کو پاک کر دیا جائے گا آپس میں غیل سے اخوانا بھائی بھائی ہوں گے ایسے انجھے بیڈز پہ ہوں گے آپس میں ایک سامنٹیک لگائے اور کپ شپ لگا رہے ہوں گے بھائی بھائی منیوں گے یہ کالیٹی پر جنہ سورو حجرات میں آپ دیکھ لیں سبحانہ و نائی میں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی گروہ کوئی دو گروہ آپس میں کتال کرتے ہیں فَأَسْلِحُ بَيْنَهُمَا تو آپس میں اصلاح کرو لیکن اگر کوئی اصلاح نہ کرنا چاہے تو پھر جس پر ظلم کیا جارہا اس کے ساتھ مل کے اسے خلاف لڑو اسے قتال کرو لیکن پھر آخر میں ایک دوبارہ کیا کہا اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَانَ یاد رکھو تم ہو بھائی بھائی ہو تم بردز آپس میں فَأَسْلِحُ بَيْنَا خَوَائِكُمْ آپس میں اصلاح رکھو وَتَّقُوا اللَّهَ لَا لَكُمْتُ وَرْحَمُونَ اللَّهَكَ تَقْوَا اختیار کرو وَتَّقَ لَمْ بِرْحَمْ کیا جائے سوچنا بر خیالات آپس میں پالنا دل میں برائی برا جاننا یہ سمحہ ہمیں لگتا ہے کہ دل کی سوچوں کو امت محمد دیئے پر ماف کر دیا گیا ہے ہاں یہ بات سچ ہے لیکن دیرہا سم سنز جو کہ دل کی ہوتے ہیں دل میں رہ جاتے ہیں زیادہ سوچنا تھے نا بیٹ سسپیشن سے اور لوگوں کے بارے میں خیالات سے گمانوں سے بچو کچھ گمان ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا جاسوسی مت کرو وَلَا يَقْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدَا نہ ہی دوسری کو آپس میں مارو پیٹو بورا بھلاکا ہو اور نہ ہی ایزی کی حیبت کرو کیا تم پسند کرتے ہو تم اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو اللہ کا تکبہ جارکو